مسلم لینک نون کے سیکریٹی جرنل احسن اقبال کے صاحبزادے احمد اقبال نے الزام آئیت کیا کہ ان کے والدی گرفتاری کے لیے وزیراعظم عمران خان نے نیپ پر دباؤ ڈالا ایف ایئے کے سابق دی جی نے جب سیاستی دباؤ لینے سے انکار کیا تو انہیں سائیڈ لائن کر کے مصطافی ہونے پر مجبور کر دیا گیا احسن اقبال پر اگر ایک دھیلے کی کرکشن ثابت ہو جائے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے عطا تارر نے حکومت کو چیلنج دے دیا میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کے جو وزراء ہیں عصد عمر جس نے ایکانومی کا بیڑا گھر کیا اس کو واپس دوبارہ کئی اور وزارتوں کا چاہت دیا جا رہا ہے احسن اقبال کے پائے کا ایک وزیر آپ دکھا دیں آپ کی کابینہ نہ لائکوں نہ اہلوں اور بدماشوں سے بھری بھی ہے آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی دن رات الزام تراشی کرتے ہیں آپ کی اپنی پرفارمنس کیا ہے زیرو بٹا زیرو بٹا زیرو کھل کے ڈسکس ہو رہی تھی کہ ابھی حال ہی میں دی جی ایف آئیے جو ہیں انہوں نے استیفہ دیا کیونکہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے لیڈران کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے خوضہ عصف صاحب کا نام آیا عصد عقبال صاحب کا مریم اورنزیب صاحبہ کا عصد صاحب چونکہ ایک کمزور اور ڈرپوک آدمی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان سب کی آوازیں بند کرنے کے لیے ان کو سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے الحمدللہ عصد عقبال صاحب کی سیاسی تاریخ جو ہے جو سیاسی خدمات ہیں پاکستان کے لیے وہ ان کے مخالفین بھی ان کی عزت کرتے ہیں ان کی دیانتداری کی تعریف کرتے ہیں اور سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سیاست میں دامن صاف رکھا